ہیلو کیوٹیز اب فائنلی بڑھتے ہیں آگے پریویس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا ہمارے وینگ اور وانگ جی ایک دوسرے کو کس کر رہے تھے جہاں پر ہمارا وانگ جی تو پہلے سٹیچو بنا ہوا تھا پر اس کے بعد وہ وینگ کو روکنے لگا لیکن چھرا نہیں پا رہا تھا خود کو اب ہمارا وینگ وانگ جی کی لپ پہ بائٹ کرنے لگتا ہے اب فائنلی وانگ جی بھی وینگ کو زور سے دھکا دے دیتا ہے اور وینگ جا کر ایک پیر سے ٹکراتا ہے اور پھر وینگ تھوڑا گصہ ہو کر کہتا ہے تم نے مجھے ہٹایا کیوں پھر وانگ جی کہتا ہے تمہارا دماغ خراب ہے ایک تو تم مجھے گس کر رہے تھے اوپر سے مجھ ہی پہ گصہ کر رہے ہو کہ میں نے تمہیں ہٹایا کیوں اور پھر وینگ مسکر آ کر اپنے لپس کو ہلکا ٹیچ کر کے کہتا ہے آسم تھا یہ بہت اچھا تھا ہمارا وانگ جی پتا نہیں کیوں تھوڑا سا شرم آ گیا اور پھر تھوڑی دیر میں گصہ ہو کر کہنے لگا مجھے ابھی محل جانا ہے تم نے مجھے ہرا دیا ہے تو وہاں آ کر اپنی پنشمنٹ مجھے بتا سکتے ہو اور پھر وینگ کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ویسے بھی میں نے اپنا انعام لے لیا ہے تو تمہیں پنشمنٹ نہیں دوں گا اور پھر وینگ اور وانگ جی پہنچتے ہیں محل گوسو کے محل میں جہاں سب لوگ ابھی بھی ان دونوں کا ویٹ ہی کر رہے تھے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے بھائی تو تو لڑنے میں بزی تھا اس لیے میں نے سندھی کے لیے ہاں بول دیا اور پھر آچنگ سے وینگ کہتا ہے تو تیرا گصہ تھنڈا ہو ہی گیا اور پھر آچنگ کہتا ہے ہاں میرا گصہ تھنڈا ہو گیا اور اگلے ہفتے چھوٹے راج کمار کی شادی ہے ہمیں اس کے لیے یہاں دعوت ملا ہے کیا ہم لوگ یہاں رکھ سکتے ہیں یہ سن کر تو ہمارے وینگ کے سر پہ جیسے بجلی ہی گر گیا سیف میرا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے نہیں نہیں کسی بھی طرح مجھے یہ شادی تو روکنا ہی پڑے گا دوسری اور وانگ جی سوچتا ہے ابھی تک تو راج کماری تیہ ہو بھی گئی شادی بھی تیہ ہو گئی یہ کیا مسیبت آ گیا میرے سر پہ ہمارا وینگ سوچنے لگا کہ آخر اب کیا کرنا چاہیے اسے اور پھر ہمارا وینگ اپنے میجک سے ایک تٹلی بناتا ہے اور وہ سندیش تٹلی اپنے گھر پہ بھیج دیتا ہے اور پھر وہ جا کر سو جاتا ہے لیکن اسے بار بار وانگ جی کا ہی چہرہ یاد آ رہا تھا وہ سو نہیں پا رہا تھا دوسری اور ہمارا وانگ جی اسے بار بار وینگ کا کس یاد آ رہا تھا وہ اپنے لپس کو ٹچ کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس ایڈیٹ نے ایسا کیا کیوں کیا اسے پتہ نہیں کہ دو لڑکے کس نہیں کرتے کس تو صرف لڑکیوں کو کیا جاتا ہے یہ انسان ضرور پاگل ہے اور پھر وانگ جی کو یاد آتا ہے کہ اس کے رول بک میں تو ایسا کوئی رول ہے ہی نہیں کہ دو لڑکے ایک دوسرے کو کس نہیں کر سکتے شادی نہیں کر سکتے اور پھر یہ سوچ کر ہمارا وانگ جی تھوڑا سا گندہ گندہ سوچنے لگ گیا وہ وینگ کے بارے میں فیلنگز رکھنے لگا اور پھر فائنلی سوچتے ہی سوچتے سو گیا اگلی دن صبح صبح جن سیکٹ کی راج کماری لیلی کو لایا گیا تھا اسی سے ہمارے وانگ جی کی شادی ہونے والی ہیں لیلی کا سب لوگ بہت اچھے سے سواگت کرتے ہیں لیکن وانگ جی کو تو وہ بلکل بھی پسند نہیں آئی راج کماری لیلی وانگ جی کے پاس کھری ہوتی ہے اور کہتی ہے تم بہت اچھے دیکھتے ہو اور پھر وانگ جی بھی کہتا ہے آپ بھی بہت اچھے دیکھتی ہیں اور پھر یہ سن کر لیلی تو شوقڈ ہو گئی کہ اس نے تم کے بجائے آپ کیوں کہا لیلی اچانک سے وانگ جی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسے کھیج کر گئی دور لے جانے لگتی ہے اور یہ دیکھ کر تو ہمارے وینگ کا خون کھولنے لگا سوچ رہا تھا کہ ابھی کے ابھی اس دلوار سے اس راج کماری کا گلہ کارٹ دے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا وہ یہاں پر مہمان ہیں اوپر سے جن سیکٹ بھی کسی سے کم نہیں ہے جن راج جی سے پنگا لینا تو جیانگ راج جی لیے بھی بھاری پڑ سکتا ہے اور پھر فائنلی ہمارا وینگ کتھ کو شاند کرتا ہے دوسری اور راج کماری لیلی وانگ جی کو سائیڈ میں لے جا کر اچانک سے اسے ایک چھوٹ اصا کس کر کے کہتی ہے جب مجھے تمہارے بارے میں بتایا گیا تو میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی تمہیں شادی میں خوش تو ہونا کہ اس کے بعد تو وانگ جی دھوڑی دیر کے لیے سٹنٹ کھرا رہ گیا تھا اور پھر وانگ جی کہنا چاہتا تھا کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی پر لیلی کی اور دیکھ کر وہ بلکل نہیں کہہ پایا وہ چپ چاپ کھرا تھا اتنے میں ہی وینگ وہاں پر آ جاتا ہے اور راج کماری کو گریٹ کر کر کہتا ہے کہ آپ نے خود سے ہی سوچ لیا کہ وہ آپ سے شادی کرنا بھی جاتا ہے یا نہیں آپ کو اس سے سیدھے مو پوچھنا چاہیے پھر لیلی کہتی ہے ہاں بلکل مہاراج میں نے بلکل ویسا ہی کیا ہے میں نے ان سے صاف صاف پوچھا اور ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ وہ شرم آ گئے لیکن وانگ جی کا چہرہ تو گزے میں لال تھا راج کماری کو لگا شرم کے مارے لال ہیں میں چہرہ وانگ جی کچھ کہنے کے بجائے وہاں سے چپ چاپ چلا گیا کیونکہ اسے وینگ کا اور آساہا نہیں جا رہا تھا اسے بار بار وینگ کو کس کرنے کا من کر رہا تھا اس لئے وہ وہاں سے چلا گیا لیکن وہ جا کر سیدھا وینچنگ سے ملتا ہے اور اس وقت وینچنگ شی چینگا کے ساتھ تھے وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کر رہے تھے وانگ جی وہاں اچانک سے پہنچ گیا اور دونوں امبیرسٹ ہو گئے شی چینگا فوراں ہی وہاں سے چلے گئے اور پھر ہمارا وانگ جی چاہتا ہے وینچنگ کے پاس اور اسے کہتا ہے تم ابھی اسے کس کر رہے تھے تم گگا کو کس کر رہے تھے تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آئی اور پھر وینچنگ کہتا ہے میری ان سے شادی ہونے والی ہے سمجھے تو وانگ جی کہتا ہے چاہیے کچھ بھی ہو پر ابھی میرے گگا سے ایسا مت کرو میرے گگا کی پتائے میں کتنی زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں اور پھر وینچنگ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اب تو یہاں بیٹھ کیا بولنے آیا تھا اور پھر وانگ جی شرماتے ہوئے اپنے ساتھ میں سارے ہاتھوں کے بارے میں بتا دیتا ہے اور پھر وینچنگ کہتا ہے اچھا تو اتنی بری سی سمسیاں ہو گئی دھجا اور تیار ہو جا اور یا پھر تیار اچھے سے تیار ہونے کے بعد تو ان دونوں کو لے کر کہیں گھومنے جا جس کے ساتھ گھومنا تجھے زیادہ اچھے لگے گا تو تیری شادی ہم ان سے کرا دیں گے اور پھر وانگ جی کہتا ہے اور ممہ پاپا جو کہتے ہیں کہ میری شادی ساتھ دن کے اندر ہونی ہے وہ تو کسی راج کماری سے ہی ہونی ہے نا نہیں میں نے ایسا تو کچھ نہیں سنا تیری شادی کرانے کی بات کہیں گئی تھی ان کے اندر ہی کرانی ہوگی ایسا کچھ تو کسی نے نہیں کہا ہمارا وانگ جی اور بات نہ بڑھا کر اچھے سے تیار ہو گیا آج اس نے پہلی بار بلیک کلر کا سوٹ پہنا تھا جیسا کہ وہ پہلے کبھی نہیں کرتا لیکن آج اس کا من کیا وینگ کی طرح بلیک پہننے کا اور بلیک کپروں میں وہ تو چاند کا ٹکڑا ہی لگ رہا تھا آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں وانگ جی اچھے سے تیار ہو کر باہر آتا ہے اور وینگ اور لیلی دونوں سے ہی کہتا ہے کہ آپ دونوں گوسو میں گھومنا چاہتے ہیں آج جنگ بھی ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے مجھے بھی گھومنا ہے وانگ جی تھوڑا تو ایریٹیٹ ہو گیا کیونکہ وہ آج جنگ کو زیادہ پسند نہیں کرتا کیونکہ آج جنگ نے اسے نازک راج کمار کا ہاتھ تھا پر پھر بھی گوسو کا مہمان ہے وہ اب اس لئے وانگ جی اسے بھی ساتھ لے کر جاتا ہے وہ سب لوگ گوسو میں آس پاس گھومنے لگتے ہیں اور وانگ جی بھی انہیں آس پاس کی چیزیں دکھاتا ہے ان کے بالے میں بتاتا ہے لینڈ کی ہسٹری بتاتا ہے اور بھی بہت ساری باتیں اور پھر اتنے میں ہی لیلی جا کر وانگ جی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے جو دیکھ کر وینگ کو بہت گسا آتا ہے اور وہ ان دونوں کو الگ کر دیتا ہے اور خود ہی وانگ جی کو کمر سے پکڑ لیتا ہے لیلی کو یہ برطاف بہت ہی زیادہ عجیب لگا وہ گصہ ہو گئی اور فائنلی وانگ جی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھیچتے ہوئے اپنے پاس لاکر بولنے لگی تم ایسا کیسا ہونے دے سکتے ہو مہاراج نے تمہیں کمر سے پکڑا تمہیں انہیں روکنا چاہیے تھا اگر تم دونوں دوست بھی ہو پھر بھی یہ کیسے کر سکتے ہو تم دونوں اور پھر وانگ جی کہتا ہے دوستی تو دور کی بات یہ تو دشمنی کے بھی لائق نہیں میں تو ان سے لڑائی کر رہا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں انہوں نے مجھے کس کر دیا یہ سن کر وینگ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور آج سے نہیں بیس سال سے میں تمہیں پسند کرتا ہوں بیس سال آپ کی عمر بیس سال ہے وینگ کہتا ہے میری عمر چوبیس سال ہے چار سال کی عمر سے ہی میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں میں تم سے پیار کرتا ہوں اچھا اب یہ کیا نیا بکواس ہے وینگ کہتا ہے یہ کوئی بکواس نہیں ہے یہ سچ ہے مجھے اتنے سالوں سے ایک نائٹ مہر آ رہا ہے جس میں کوئی مجھے دھکا دے دیتا ہے کوئے میں اور پھر تم آ کر مجھے بچا لیتے ہو ہر رات ہی ایک ہی سپنا دیکھ دیکھ کر میں سچ میں بہت زیادہ پریشان ہوں اس نائٹ مہر کے بارے میں سن کر ہمارا وانگ جی تو بالکل ہی سپرائز تھا اور پھر وانگ جی دور کر گوسو کے محل چلا آتا ہے اور پھر وانگ جی جا کر سیدھے اپنی ممہ سے ملتا ہے اور ان سے کچھ پوچھنے لگتا ہے تو فرنس اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پارٹ یہی پر سٹاپ ہوتا ہے ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ پارٹ میں تب تک کے لیے بائی بائی سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور اس ویڈیو پر ایک لائک اور کمنٹ ضرور دے دینا تو اب فائنلی بائی کیوٹیز بائی بائی بائی